اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو زکاہ سٹیننگ اور آج ہی کلاس میں ہم سیکھیں گے شیپ بیلڈر شیپ بیلڈر لوگو ڈیزائننگ میں بہت زیادہ گرافکس ڈیزائنرز کی ہیلپ کرتا ہے آپ نے لوگو ڈیزائننگ میں ڈیفرنٹ شیپس کو مرچ کرنا ہوگا سبسٹریک کرنا ہوگا تو یہ سب کام آپ شیپ بیلڈر سے ایڈوبی الیسٹیٹر میں کرتے ہیں تو آج ہی کلاس میں بہت دیٹیل میں آپ کو شیپ بیلڈر سکھانے والا ہوں آپ جو بھی پریکٹس کر رہے ہیں آپ مجھے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ سینڈ کر سکتے ہیں میں اپنا فیڈ بیک آپ کو دوں گا اور نیچے کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا تو چلیے آج ہی کلاس شروع کرتے ہیں موسیقی گائز دیکھیں آگے بڑھتے ہیں اور مزید کچھ شیپ کو بناتے ہیں یہاں پہ تو میں ان دونوں کو بھی محول کر کے یہاں فی الحال سیلیٹ کرتا ہوں اور ان کو گروپ کرتا ہوں اور فی الحال ہم اس کو یہاں لے آتے ہیں اور اس کو بھی سیلیٹ کر کے یہاں پلیس کر دیتا ہے اگین کینویس کو میں اپنے آرٹ بورٹ کو بلینگ کرتا ہوں تاکہ میں مزید اس پر ڈرائنگ بنا سکوں تو اگین میں یہاں سے ایلپس لیتا ہوں اور یہ بہت ہی آسم قسم کا جو ہمیں کام کرنے والا ہوں یہاں پہ تو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو کوئی بھی کلر لے لائٹ سا فی الحال مجھے لائٹ گرین کلر بہت اچھا لگتا ہے آئیس کو بہت اچھا لگتا ہے تو میں اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور سیلیٹ کرنے کے بعد آلٹ اور شفٹ سے سائز کم کرتے ہیں اور یہاں سے اگین شفٹ پریس کر کے میں اس کا سائز سرکل کا کم کر دیتا ہوں اب یہ سینٹر اور یہ سینٹر تو کافی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا اور اس کو میں سائز کو کم کر دیتا ہوں اب کچھ جو میں بنانا چاہ رہا ہوں اس کے حساب سے یہ بیسٹ سیٹنگ ہے اور اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے شیپ بیلڈر سے انسائیڈ والا پارٹ مائنس کرنا ہے یعنی کہ نن کرنا ہے تو میں آلٹ پریس کر کے کلک کروں گا تو دیکھیں گائز ہوگا کیا یہ اندر سے نن ہو چکا ہے اب کچھ سٹروک بھی مجھے بڑھا دینا چاہیے تو میں یہاں سے ون کا سٹروک لے لیتا ہوں تو کچھ اس طرح کا لک مجھے دیکھنے کو ملے گا اور آلٹ اور شفٹ تو دیکھیں کیا ہوگا گائز یہاں سے یہ یہ کوپی بن گئے اور مجھے لگتا ہے سٹروک زیادہ تو میں 0.75 کا سٹروک لے لیتا ہوں اور آلٹ اگین اس سرکل کو سلٹ کرتے ہیں اور آلٹ اور شفٹ کر کے یہاں لاتے ہیں اور یہاں سے علاقے میں اس کو اس پوزیشن میں لے آتا ہوں یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے سینٹر میں آ جائیں یہ گروپ کیا فیلال اور اس کو سلٹ کیا اور اس کو یہاں سے میں نے سینٹر کر دیا تو اب یہ ہوریزونٹل بھی سینٹر ہے اور وارٹیکل بھی سینٹر ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اب میں نے اس کو ایک دوسرے میں لنک کرنا ہے یعنی یہ سرکل اس طرح سے feel and look دیں کہ یہ ایک دوسرے میں لنک ہوئے ہیں تو میں اس کو لنک کر دیتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں کرنا اگر ہم لنک کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو پیچھے بھیجنا ہوگا اس سرکل کے پیچھے بھیجنا ہوگا سلٹ آپ نے تینوں سرکل کو گائز ایک ساتھ کرنا ہے کبھی بھی غلطی سے دو سرکل ایک ساتھ سلٹ کر کے نہیں یہ ایکسرسائز کرنی تو دونوں سرکل کو میں نے ایک ساتھ سلٹ کیا اب میں یہاں سے دیکھیں اس کو لنک ہو گیا اور ابی آگے بڑھتے ہیں اس کو پیچھے بھیجنا اب اس کو خورن پہ لانا ہوگا تو یہ اس کے ساتھ یہاں سے بلس کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور تھوڑا اور آگے بڑھ گیا اور ث России Kenya اس والے سرکل کو اس کے پیچھے بھیجنا ہے تو مجھے اس کو آگے لانا ہے پلس کے ساتھ�실 کو یہاں سے آیا dancing اور اب دیکھتے ہیں کی result ھائیا ساتھ اس کو یہاں سے لائن کو ڈریک کر دیتا ہوں گوڈ ہے اور آپ دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آیا یس تو اب بالکل پرفیکٹ ریزلٹ مجھے مل چکا ہے یعنی اگر آپ تینوں کا فیل دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوئے ہیں یہ سرکل اس کے ساتھ لنک ہے اور یہ والا سرکل ان دونوں کے ساتھ لنک ہے تو اب میں ان کو سلٹ کرتا ہوں اور یہاں سے گروپ کر کے یہ میرا اوبجیکٹ فائنل ہے تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسم قسم کی شیپ اور کام آپ شیپ بیلڈر کی مدد سے کر پا رہے ہیں ایک اور شیپ ڈراؤ کرتے ہیں دین اس کے بعد کلاس کو اینڈ کریں گے اگین میں اس کو اٹھا کے فیلحال یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں اگین اور آگے بڑھتے ہیں تو گائیز دیکھیں ایک اور شیپ بناتے ہیں یہاں پہ بہت اچھا سا آسم سا شیپ ہے اگین میں یہاں سے سرکل لیتا ہوں اور آپ بھی کہیں گے سارے سارا کام ہم نے جو بھی ایکسرسائز کی ہے وہ سب سرکل پہ ہے یا تو سرکل پہ ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے اگین میں اس کو سلٹ کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے اس طرح سے اس کو میں سینٹر لائن کر رہا ہوں دوسرا بھی اس کا طریقہ ہے فیلحال ہم نے وہ سیکھا نہیں ہے تو ہم اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہے ہیں یہاں سے ہم سلٹ کر کے تھوڑا سرکل کو چھوٹا بھی کر دیتا ہے اور تھوڑا سا اور اس کو انسائیڈ والے سرکل کو میں اور چھوٹا کر دیتا ہوں اب ٹھیک ہے جی اور مجھے انسائیڈ والے پارٹ کو کیا کرنا ہے انسائیڈ والے پارٹ کو مجھے مائنس کر دینا ہے تو مائنس کرنے کے لیے آپ سیکھ چکے ہیں ہم نے شیپ بیلڈر لینے اور شیپ بیلڈر لینے کے بعد کال پریس کرنا ہے تو دیکھیں کہ انسائیڈ والا پارٹ شیپ مائنس ہو چکا ہے یعنی کہ اب یہ نن ہے تو گائز اب کیا کرنا ہے اب یہ ایک بالکل انڈیویڈل شیپ بن چکا ہے اس شیپ کو میں نے کافی بنانی آلٹ اور شیٹ پریس کر کے دیکھیں میں یہاں لے آیا تو یہ ڈبلیکیٹ ہو گئی اور اسی کو ڈبلیکیٹ کر کے میں دیکھیں گائز یہاں لے آیا اور یہ یہاں سے بھی بالکل سینٹر ہو چکا ہے میری سمارٹ گائیٹ مجھے بتا رہی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک پنگ کلر کی لائن مجھے نظر آ رہی ہے تو یہ لائنز مجھے بتا رہی تھی کہ میرا سرکل ایک دوسری کے ساتھ الائن ہو گیا ہے اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے سمپل میں نے تینوں سرکل کو گائز یہاں سے سلیٹ کر لیا تھوڑا سا زوم اور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو تو میں نے تینوں سرکل کو یہاں سے سلیٹ کیا ہے اگین دیکھ لیں آپ اور شیپ بلڈر میں آیا ہے سلیٹ کیا ہے شیپ بلڈر اور آل پریس کیا ہے دیکھیں میرا شیپ بلڈر کا سائن مائنس کا ہو چکا ہے اب میں اس والے پارٹ کو مائنس کر رہا ہوں اب اس والے پارٹ کو مائنس کر رہا ہوں اور پریس ہے میرا اور اس والے پارٹ کو مائنس کر رہا ہوں گائز تو دیکھیں اب یہ کیا شیپ بن کے آ چکا ہے اب کیا رہ گیا ہے یہ آپس میں لنک ہونا رہ گئے ہیں تو ان کو بھی آپس میں لنک کر دیتے ہیں تو اگین سلیٹ کر لیں اور شیپ بلڈر لے لیں تو پہلے سٹیپ میں آپ کیا کریں گے پہلے سٹیپ میں وہ سب کام آپ نے مائنس کیا سیکنڈ سٹیپ میں ہم کیا کریں گے اس کو اس کے ساتھ لنگ کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ لنگ کریں گے تو اب دیکھیں کیا لوگ آ رہی ہے وہ آسم اب یہ لوگ آپ کو مل رہی ہے اب ہمارا لاسٹ ٹام رہ گیا یعنی تیسرا سٹیپ جس میں ہمیں یہ والی لائنز کیا کرنی ہیں گائز ختم کرنی ہے تو اگن سلٹ کر لیں ایک ایک کر کے لائن کو ایک دوسری کے ساتھ اول لیپ کرانا ہے بیسکلی یہ آور لیپ ہو رہی ہیں تو آور لیپ کرنے کے لیے مجھے شیپ بیلڈر لینا ہوگا اور یہاں ساکر اس سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ آور لیپ اور یہ اس کے ساتھ آور لیپ گائز اور یہ اس کے ساتھ آور لیپ done تو اب دیکھیں کیا لوک آ رہی ہے آرہی ہے آسلم آسلم اگین انڈو کر کے دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں تک یہاں تک ہمارا کام آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا جو ہم نے کیا اب اس کو اس کے ساتھ اوور لیپ کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ اوور لیپ کرنا ہے اور اس کو اس کے ساتھ اوور لیپ کرنا ہے اگن سلٹ کرتے ہیں شیپ بیلڈر میں آتے ہیں تو یہاں سے یہ اس کے ساتھ اوور لیپ ہوا ٹھیک ہے گائز اور یہ اس کے ساتھ اوور لیپ ہوا ٹھیک ہے گائز اور یہ اس کے ساتھ اوور لیپ ہوا تو دیکھیں کتنے آسانی سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اوگر لیپ ہو گئے ہیں اور گروپ کیا یہاں تک آپ کے سامنے ایک آسم سا شیپ بن کے آ رہا ہے گائز آئی ہو آپ کو یہاں تک شیپ بلڈر بہت ڈیٹیل میں سمجھ میں آیا ہوگا کتنا کچھ ہم ڈیزائن کر چکے یہاں پہ یہ شیپ لاسٹ یہ ڈیزائن کیا اس سے پہلے میں نے یہاں یہ ایکسرسائز کی آپ کے سامنے شیپ بلڈر کے ثروف سب سے پہلے یہ ہم نے کام کیا تھا شیپ بلڈر سے دین اس کے بعد ہم نے یہ بنایا شیپ بلڈر سے اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈراؤ کیا شیپ بلڈر سے اتنا کچھ ہم ڈراؤ کر چکے ہیں شیپ بلڈر سے سب کے سب شیپ آپ کے سامنے ہیں سینٹر لائن کر لیتے ہیں یہاں تک تو ہمارا کام سارا سینٹر میں آ چکا ہے اتنا کچھ ڈیزائن آپ کریں گے تو آپ کو بہت ایزیلی شیپ بلڈر سمجھ میں آ جائے گا یہاں سے ہم نے اپنے کام کو سٹارٹ کیا تھا یہ وہ شیپ ہیں جو بیسک شیپ تے جہاں سمجھے اس کو سٹارٹ لیا تھا گائز آئی ہوپ آپ کو یہ شیپ بلڈر کی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی اور بہت ڈیٹیل میں میں نے بہت سارے شیپ بلڈر کی مدد سے بہت کچھ بنایا ہے آپ اس کو فالو کیجئے گا مجھے بنا کے سینٹ کرجی کیجئے گا کوئی پرابلم ہو تو مجھے نیچے کمنٹس میں پوچھے گا